میرے پیارے بہن مجھے اور میترو کیسے آپ پاس ہم بات کرنے والے آئی کو آئی ڈروپ کے بارے میں اس آئی ڈروپ کے کیا فائدہ کیا نکسان اس نومہ پڑی جنگا جانے والے ہو چلیے دوستو وڈیو شٹارٹ کرتے ہیں دوستو اب ہم اس آئی ڈروپ کے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو یدی آپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہو آپ اگر کسی سامنے والے کو دیکھتے ہو کسی ایموشنل آدمی کو اور اس کے بعد اسے دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے تو آپ اس دکت میں بھی سائی ڈروپ کو ڈال سکتے ہو یا پھر اس سے اٹھ کر کسی اور وجہ سے آپ کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور یا پھر آپ کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو یا آپ کی آنکھوں کو ہوا نہ شہن ہوتی ہو یعنی کہ آپ کی آنکھوں کے شامنے جب ہوا آکے ٹکراتی ہے وہ نہ شہن ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو یا پھر لائٹ کے سامنے نہ دیکھ آ رہے ہو آپ اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ یدی آپ کی آنکھوں میں ہوا لگنے سے چپ چپاٹ محسوس ہوتا ہو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا یدی آپ کی ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اگر آپ ہوا کا شامنا کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھ چپ چپاٹ ہو گئی ہیں یدی آپ کو یہ دکت ہے تو آپ اس میں بھی سائیڈ روپ کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ آنکھوں میں ہوا لگنے سے ہیڈ آ جاتی ہے اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو یا پھر آنکھوں سے پانی آنا اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو یدی آپ کو لائٹ سے آنکھوں میں جلن ہونا یعنی کہ ایک تو لائٹ کے سامنے سے آپ جب جاتے ہو آپ کی آنکھوں پر جور پڑتا ہے ایک وہ دکت ہو گئی ایک یہ دکت ہو گئی یدی آپ لائٹ کو دیکھتے ہو آپ کی آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی ہو یہ والی دکت ہو گئی اس دکت کو دور کرنے کے لیے آپ اس روپ کو ڈال سکتے ہو یا کسی بھی پرکار کی انیہ ڈسپلی والی چیز کو دیکھ کر آنکھوں میں پانی آنا سوخہ پن آنا تو دوستو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ دوستو یادی آپ کمپوٹر پر کام کرتے ہو یا فون چلاتے ہو فون کا یوز کرتے ہو یا کسی لائٹ کا کام کرتے ہو یا کسی بھی پرکار کی انیہ ڈسپلی والی چیز کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں پانی آنا اس میں آپ اس آئیڈ روپ کو ڈال سکتے ہو اور یہ شمشیہ جادہ تر تب ہوتی ہے جب ویقتی لمبے سمیں تک بائک چلاتے ہیں فون لیپ ٹوپ کمپوٹر ٹی وی یا کسی بھی انیہ پرکار کی ڈسپلی لائٹ کو یوز کر لے یا لمبے سمیں تک روسنی میں کام کر لے تو ان سبھی کانوں میں یہ ہے پروبلمس ہو سکتی ہے تو ان سبھی سمسیاؤں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اس ڈروپ کو یوز کر سکتے ہیں دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس آئیڈ روپ کے ڈوزز کی یعنی کی اس کو کب کیسے اور کہاں ڈالنے چاہیے دوستو اس آئیڈ روپ کو آنکھوں میں لانے سے پہلے اپنے آتوں کو اچھے طریقے سے دھولے اور یہ نشیت کر لے کی آپ کی جو آئیڈ روپ کی نوب ہے اوپر جو ٹپ ہے اس کو آپ ٹچ نہ کرے یدی آپ اس کو ٹچ کرو گے تو اس کے اندر بیکٹیریا چلا جائے گا اور جس ویقتی کی آنکھوں میں اسے ڈالنا ہے تو اس کی گردن اوپر کرے یا پھر اس ویقتی کو لیٹا دے اور آنکھوں کو نیچے سے پکڑ کر پورا کھولے اور اس ڈروپ کو آنکھوں میں ڈالے اور پھر کم سے کم اس کی آنکھیں دو سے تین منٹ تک بند رکھے جس سے کہ اس کو بہت اچھا ریجلٹ مل سکے اس آئی ڈروپ کو آپ دن میں دو سے تین بار بھی ڈال سکتے ہو یا دو دو بند ایک بار بھی ڈال سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو آپ کے ڈوکٹر آپ کو سجیکٹ کرے یعنی جتنی آپ کو ڈالنے کو بتائے اس پرکار بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور دوستو اسی کے ساتھ آپ کو ایک بات وشش روپ سے دھیان رکھنی ہے کسی بھی پرکار کی آئی ڈروپ بینہ ڈوکٹر کی سلا کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ آنکھیں ہیں تو روسنی ہیں جان ہے تو جان ہے ورنہ سم مٹی سمان ہیں دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں ویسے تو خاص کر اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی اگر دیکھنے کو ملے ہے سامانی طور پر تو دوستو یہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں سر میں چکرہ ہونا اچانک سے آنکھوں میں جلن محسوس ہونا اچانک سے آنکھوں کے شامنے جن جناٹ سی محسوس ہونا ویسے کسی میں بھی یہ دکت نہیں پائی جاتی کچھ کچھ ویقتیوں میں دکت پائی جاتی ہے یادی آپ بھی کچھ ویقتیوں میں سے ایک ویقتی ہے اور آپ نے اس آئیڈ ایفیکٹ کو یوز کر لی ہے آپ کو دکت ہو رہی ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اپنے ڈاکٹر شیخ شمپر کریں امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے دوستو اتی آئی کو آئیڈ ایفیکٹ کی دوستو اتی آئیڈ ایفیکٹ کی